اسلام علیکم میرا نام سیگھ جاکیر حسن میں سوچٹوہن سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے ہم نہانے سے پہلے وجو کر لیتے تو نہانے کے ٹائم اگر اپنا لوجہستان پائیوٹ پارڈ میں اگر ہاتھ لگ گئے تو کیا وجو ٹوٹ جاتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ کہ ہم نہانے سے پہلے وجو کر لیتے ہیں تو نہانے سے پہلے جو 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 کرتے ہیں تو نہاتے وقت اگر ہاتھ وغیرہ لگ جاتا ہے شرمگاہ پہ شاہدی کرنا چاہتے ہیں تو وجو ٹوٹتا ہے کی نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ نہانے سے پہلے جو آپ وجو کرتے ہیں پتہ نہیں اس سے کیا مراد آپ کی ایک ہوتا ہے غسل جنابت تو غسل جنابت میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی نہاتا ہے اس کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل جنابت اگر ہے تو اس کے بعد یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ وضو ٹوٹے گا کی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ غسل جنابت کافی ہے آگے نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ نے جنابت سے غسل کیا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ غسل ہی کفائیت کر جاتا ہے یعنی اس کے وضو کے لئے کافی ہو جاتا ہے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے وضو یہ حدث ازگر سے پاک ہونے کے لئے ہے اور غسل جو ہے غسل جنابت یہ حدث اکبر کے لئے ہے تو جب حدث اکبر سے آدمی پاکی اختیار کر لیا تو حدث ازگر جو ہے وہ ایٹومیٹک اس میں شامل ہے اس لئے اگر غسل جنابت یعنی آدمی اپنی بیرے سے ہمبستری کیا ہے اس کو اطلاع ہوا ہے اس کے بعد وہ نہا رہا ہے اور اس کی یہ نیت ہے کہ جنابت سے وہ غسل کر رہا ہے تو اس غسل کے بعد اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو نہانے سے پہلے وضو کیا ہے وہی وضو اس کا باقی ہے نہیں بلکہ وہ وضو بھی نہ کرے ایسے اسی نہا لے لیکن جو غسل جنابت کے جو شرائط ہیں اس کو پورا کرے مطلب موں میں کل نہیں کرے ناک میں پانی ڈالے پورے جسم پہ پانی بہائے اس کی نیت ہو تو اتنا کر لینے سے ہی وہ آگے نماز پڑھ سکتا ہے چاہے اس سے پہلے اس نے وضو ہی نہ کیا ہو کیونکہ غسل جنابت سے یہ مکمل پاکی اس کو مل جاتی ہے تو جو بڑی پاکی حاصل ہو گئی تو چھوٹی پاکی اس میں شامل ہے تو اگر غسل جنابت کیا ہے تو فیریہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وضو ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے کیونکہ اسی غسل سے وہ آگے نماز پڑھ سکتا ہے جب تک کی دوبارہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور اگر غسل جنابت نہیں ہے عام غسل ہے ایسے ہی نظافت کے لیے ایسے ہی صفائی شترائی کے لیے جو ہے نہار ہے جیسے کی لوگ رو جانا نہاتے ہیں تو اس صورت میں وضو ٹوٹے گا کی نہیں ٹوٹے گا ہاتھ لگنے سے ہاتھ شرمگاہ پر لگ جائے تو اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اختلاف یہ ہے کی کیا ذکر کو ہاتھ لگانا شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ناقضِ وضو ہے کی نہیں ہو تو بہت سارے علماء کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا بعد علماء کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹے گا بعد علماء شہوت کا فرق لگاتے ہیں جسے شیخ ابن سمیر رحم اللہ اور یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ کسی نے شہوت کے ساتھ اگر چھوا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا ہے نہاتے ہوئی ایسے ہاتھ لگ گیا تو کوئی حرج کے بات نہیں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور پہلے سے باوضو ہے تو اس سے نہانے کی وجہ سے یا یہ کی بدن جو ہے ننگا ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا جیسے کچھ لوگوں میں پتہ نہیں کیسے مشہور ہے کہ اگر شرمگاہ دگ گئی تو وضو ہی ٹوٹ جائے گا حالانکہ اسی کوئی حدیثی موجود نہیں ہے تو محض آدمی کے ننگا ہونے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو اگر اس کا ہاتھ لگا ہے اور شاوت نہیں ہے تو اس کا وضو برقرار رہے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا آگا